شکر عدیتیہ یوگ لگ رہا ہے اور یہ لگ چکا ہے بلکہ اور سن کنجنکشن انٹو لیو سولہ اگست کو یہ لگ چکا تھا اس کے اب بینفیٹس یہ جو ٹائم گزر رہا ہے جس ٹائم آپ یہ ویلوگ دیکھ رہے ہیں تو یہ چل رہا ہے اسلام علیکم میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل ہمارے ساتھ موجود ہے محمد اسامہ علی کسی تعریف کے متاج نہیں ہے اسلامی سکولر ہے اور بزنس کنسلٹرٹ ہے سکرین پر نمبر چل رہا ہے جائز یا نجائز کوئی بھی آپ زندگی کی اندر پھسے میں ہے کسی بھی ٹینشن میں اگزائیٹی میں اسی نمبر دیا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ آپ لوگ ڈپریس ہیں یا کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی کمپیٹیبلیٹی کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں رابطہ کر سکتے ہیں ناظرین آج کا جو ٹاپک ہے آپ کو پتا ہے کہ ٹرین ٹاپک پر اس چینل پر آپ کو چیز ملتی ہے جو پلینٹس کی پوزیشن پلینٹس کی جب حل چل ہوتی ہے تو ادھر پلینٹس حل چل کرتا ہے ادھر ہم ویلوگ میں حل چل کرتے ہیں تو محمد اسامہ صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں شکر عدیتیہ یوگ لگ رہا ہے اور یہ لگ چکا ہے بلکہ اور سن کنجنگشن انٹو لیو سولہ اگست کو یہ لگ چکا تھا اس کے اب بینفیٹس یہ جو ٹائم گزر رہا ہے جس ٹائم آپ یہ ویلوگ دیکھ رہے ہیں تو یہ چل رہا ہے اگست کے اندر لگا ہے اور لگنے کے بعد اس کے جو آپ پوزیٹیف جو آپ کے زندگی کے اندر تبدیلی آتی ہیں وہ کیا ہیں آئیے جانتے ہیں محمد اسامہ صاحب سے اور اس کے لئے آپ کو بتاتا چلو وظائف سے موجودات پر اسامہ صاحب بیماریوں کا علاج اور حل بتا رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھئے گا وظائف سے موجودات لکھیں گے تو وہ بھی چینل ہے اس پر بڑی زبادہ ریسرچ اسامہ صاحب کی ہے اسلام دعا کرتے ہیں ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ جو شکر دیتی ہے یہ کیا خوشیاں لے کر آ رہا ہے السلام علیکم سر جی والیکم اسلام بہت شکریہ آپ کا کیسے آپ ٹھیک ہے میں خیریت سے ہوں جی اس کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین دیکھیں شکر وینس کو کہتے ہیں اور عدیتیہ سن کو کہتے ہیں تو نام سے واضح ہوا شکر عدیتیہ یعنی کہ وینس سن کنجنکشن ان لیو لیو میں ہوا وینس آپ کو پتہ ہے پیار کا مانا جاتا ہے لگزری کمفرٹس کا مانا جاتا ہے آسائش کا مانا جاتا ہے خوبصورتی کا مانا جاتا ہے سن ایک انرجی ہے جو بڑھاتا ہے چمکاتا ہے نمائیہ کرتا ہے اوبھارتا ہے انرجی سے بھر دیتا ہے زندگی ہے سورج ہے زندگی ہے لائف ہے آپ دیکھیں کہ سب سے پہلا جو اس کے تین بینیفیشری ہیں ہم ڈسکس کریں گے آج اس پروگرام میں سپیشل صرف ان تین کے لیے نمبر من تو لیو یا جن کے نام جو ہیں ایم ایم اے ایم او سے شروع ہو رہے ہیں یا ٹی اے ٹی ای ٹی او سے شروع ہو رہے ہیں لیوز اب آپ سمجھیں کہ فرسٹ ہاؤس میں جب لیو کے سن ہوا اور ساتھ ہی مینس آگیا تو اب یہ اس کے سوشل ہاؤس کو دیکھے گا یعنی کہ اس کو اس ٹائم پہ رشتے بھی آئیں گے پارٹنرشپ بزنس آفرز بھی آئیں گی اس ٹائم پہ پرسنیلٹی نمائع ہوگی لوگوں میں نمائع رول ملے گا عزت اور تقریم اور سوسائٹی میں نام ملے گا نام بنے گا سرکل میں نمائع ہوں گے اسی طریقے سے پاپولیٹی انکریز ہو رہی ہے ریسپیکٹ آنر مل گا سوسائٹی میں سیلف کونفیڈنس بڑھے گا اس دوران ان کا اس کے ساتھ ساتھ اگر میریٹل لائف میں کوئی ابسٹیکل چال رہی تھی وہ ریموو ہوگی اس دوران تھوڑی سے میریٹل جیسے کہتے ہیں کہ وہ پیچ لگیں گے شادی میں اگر کوئی اس طریقے کی ریکووری موڈ میں آ جائے گا ریلیشنشپ یوں سمجھ لیں اور اگر شادی کی ڈیٹ نہیں تیہ ہو رہی تھی تو وہ اب ہو جائے گی لوف ماریز کے چانسز ہوں گے شادی پکے ہونے کے چانسز ہوں گے بزنس پارٹنرشپ کی آفرز بہت زیادہ آ جائیں ایسے چانسز رہیں گے اور اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ اوورال پیس اور ہیپینس انجوائے کریں گے لیوز اس کے بعد جی دوسرا جو بینیفیشلی ہے وہ لیبرا ہے لیبرا آر ای آر اے آر او اور اسی طریقے سے ٹی اے ٹی ڈبل ای ٹی یو ٹی ای لیبرا کے لیے جو ہے لیبرا پوچھنے لیبرا پوچھنے پوچھنے اس لیے پوچھنے لوگوں کے مائنڈ کے حساب سے کسی کا اگر زورڈی سائن سکورپیو ہے لیکن اس کا نام ایم سے ہے تو کئیو فال کرے گا اس پر لیو کا جو بتایا آپ نے دیکھیں کے لیے بھی ہے یہ تیسرا وہی آپ سے پہلے ہی پوچھ لیا ہے یہ آپس میں کنیکٹیڈ ہوتے ہیں کہنا یہ چاہتا ہے ایسا کیپری کون ہے جس لیک کوئی ڈیٹو برچ سے اب مجھے نہیں پتا کیپری کون ہے اس میں نہیں لیکن اگر کیپری کون ڈیٹو برچ سے ہے لیکن نام اس کا ایم سے ہے نام سے وہ لیو ہے ڈیٹو برچ سے کیپری کون ہے تو یہ اس کو اس کو فائدہ ملے گا کیوں اس کا نام ایسے نہیں ہے آپ لوگوں کو یہ کافی بار میں کوشش کی ایکسپلین کروں آپ کے چارٹ میں آپ کا نام یا آپ کے اسینڈنٹ سے میچ کرے گا یا سن سے یا مون سے کسی ایک نہ ایک چیز سے لازمی ہے تب بھی نام ہے آپ کا ورنہ وہ نام نہ ہوتا پہلی بار اچھا ہونا یا برا ہونا وہ تو چارٹ کی بات ہے کہ وہ مثال کے طور پر نام رکھنے میں آپ نے ایم سے نام رکھ لیا آپ ہیں کیپریکورن سورج اور سیٹرن آپ کا رولنگ پلانیٹ ہے اس کی سورج کی ہو اور اس کی بنتی نہیں آپس میں نام کیسے سوٹ کرے گا مون سائن کیپریکورن ایم سے نام رکھ لیا سن کا نام رکھ لیا دونوں کی دشمنی آپس میں نہیں چلے گا اچھا نہیں رہے گا اسی طریقے سے آپ کا جو بھی اینٹی رولنگ پلانیٹ نام یا ورڈ نہیں ہونا چاہیے سب سے پہلا کرائیٹیریہ ہوتا ہے کہ مون سے رکھا جائے مون سائن پتہ کیا جائے اس سے نام رکھیں پلس یہ کرنا چاہیے بلکہ اس پہ ایک علیہرہ سے پروگرام کرے انگوٹھیاں بھی لوگ بڑی غلط پہن رہے ہیں پتھر بھی بڑے غلط پہن رہے ہیں لوگوں کو لوگ کیا کر دیں لوگوں کہہ دیتے ہیں جی آپ سیڈیٹیریہز ہیں آپ پہن لیں جی آپ فیروزہ پہن لیں یا آپ ییلو سفائل پہن لیں کیوں جوپیٹر آپ کا رولنگ پلانیٹ ہے لیکن سر آپ نے دسمبر کے ساتھ سے پہن لیا لیکن آپ کا اسینڈنٹ اگر کیپری کون تھا یا آپ کا اسینڈنٹ ایکویڈیس تھا یا کوئی اور تھا تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا باروہ گھر تو نہیں جوپیٹر کا بن رہا جس کا وہ پہن لیا آٹھ ماہ یا چھٹا یا تیسرا اگر ان میں سے پہن لیا تو آپ کے لیے وہ الٹا نقصاندے بن جائے گا تو صرف ایسا پتھر آپ پہن سکتے ہیں جو آپ کے اسینڈنٹ سے ناٹ کرائیں تھرڈ سکس ایٹ ٹول سے بھی نہ ہو یہ میں تھوڑ سے بتانا تھا کیونکہ بڑا لوگ اس میں جو ہے نا لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں انگوٹھیوں کو لے کے اور وہ بس یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا اسینڈنٹ چارٹ میں کیا اور کیا نہیں ہے اب آجیں کہ لبرا کے لیے جو بتایا آپ کو ان کے لیے ان کی ہوپس پوری ہوں گی انکم کے ذرائع بنیں گے ان کے لیے ان کے لیے بزنس اپرچونٹیز گروہ کر رہی ہیں اب بچوں کی طرف سے اچھی خبر آئے گی بی بی ایکسپیکٹ کر رہے تو تو ہو سکتا ہے بچہ ملے اسی طریقے سے انویسمنٹ جو پہلے کی تھی ان کے فائدے اب ملنے کا ٹائم ہوگا ہو سکتا ہے کوئی نئے آپشنز بھی ملیں جس سے نئے سورس آف انکم ملیں دوستوں سے مدد ملیں سب ہر وقت ہر کوئی مدد کرنے کو تیار ہو اس وقت سپورٹ پوری ساتھ مل جائے اسی طریقے سے اگر سیلف ایمپلائیڈ یا سوری اس میں کوئی ایمپلائیڈ ہے تو اس میں بڑا ان کو سپورٹ ملے گا کولیگز لیول پہ بھی اور اسی طریقے سے جو کام ہیں ٹاسک ہیں وہ بہت اچھے اچھی اچھی امید ہیں خیالی پلا ہو جتنی ہوپس ہیں گینز ہیں وہ سارے ان کی جھولی میں لبراز کے اس کے بعد جو ثرڈ اور لاسٹ وہ ہے سکوڈپین سکوڈپین کے لیے ٹی او این این ڈبل ای این ی وائ اے وائ ای وائ ی ان سے جو نام ہیں وہ بنیں گے اور سکوڈپین کے بڑے آسے بعد آپ کو پتا ہے کہ ان کے لیے تو بہت مشکل سے کچھ آ رہا ہے اور یہ اس وقت جادو زیادہ بھی ہیں جو سکوڈپینز ہیں تقریباً کافی ٹارس و جیسے ہم نے ان کا بتایا تھا کہ اگر کسی کا بھی میدہ خراب ہے میمری ہیٹ ہے جسم میں تاکرد نہیں ہے تو یہ اپنا لازمی ایک دفعہ چیک اپ کروائیں کیونکہ ان پر لازمی چانسیز ہوں گے جادو گے اور یہ رائزک کا مسئلہ نہیں ہے رائزک کھانا شروع کرتے ہیں گے یا میمری کی گولیاں کوئی ڈیمنشیا کہے گا ان کو کوئی ڈیمنشیا کہے گا کوئی ڈیمنشیا کہے گا کوئی ڈیمنشیا کہے گا کوئی کہے گا کہ جی میدے اور بھی اوجری ہے اوجری کو کیا ہونے پرلے یہ بتائیں ایک اوجری ہے اس کے اوپر چلو جی لیبر کا مسئلہ سمجھ آئے اوپر سے پتے کا مسئلہ سمجھ آئے ہایڈروکلوری گیسیڈ نے گرنا اس کو حسم کرنا تو یہ بس یہ بڑی عجسے بعد لوگوں کو سمجھ آئے گی جیسے جیسے ہم ٹریٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ بہرحال ان کے لیے صاحب ورک پلیس پہ تبدیلیاں متوقع ہیں ان کو اپنی مجھلی کی جاب ملنے کے چانسیز ہوں گے اور اسی طریقے سے ان کی جو فنانشل کنڈیشن بھی انپروو ہوگی ان کو بینیفٹس ملیں گے اگر بزنس کر رہے تھے اپرچونٹیز بڑھ جائے گی کیش فلو بنے گا کام ملے گا کنٹریکٹ ملیں گے آرڈر ملیں گے جاب ملے گی کسی طریقے سے ان کو بھی اپنے ورک پلیس پہ کولیگ سے ہر طرف سے سپورٹ ملے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کوئی نئی ذمہ داریاں بھی ہو سکتی ہیں اگر یہ کچھ نہ ہوا تو جاب پہ کوئی نئی ذمہ داریاں مل جائیں ایسے بھی بھرپور چانسز رہیں گے تو یہ اوورال ان تین کے لیے شکر عدیتیا جو ہے وہ بہت زبردست وہ ہم نے نکالا کہ جو جن کو بینیفیٹ ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دوں اب لوگ بیٹھے آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ جی باقیوں کا لیو کے فرسٹ ہاؤس میں تھا فائر اس کے اسینڈنٹ کے چارڈ میں پہلا لکھا ہوتا ہے اس میں کنجکشن ہوا تو پہلا ہاؤس پرسنیلٹی کا تھا پرسنیلٹی میں یہ فیچرز اس نے بھارے نمائع کیا عزت بنی سوسائیٹی میں چمکا ہم نے بتایا پھر اس نے دیکھا ساتھ میں اپنی ایسپیکٹ ڈالا سوشل ہاؤس پر پھر ہم نے کہا کہ رشتے بھی آئیں گے سوشلی بھی پارٹنشپ آفرز بھی آئیں گے لیکن اس دونوں گھروں کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے نکالا لیبرا کے گیار میں گھر میں تھا کیوں لیبرا ساتھ لکھا ہوا بارمہ چھے ہوا لیوز کا گیارمہ ہوا گیارمہ گھر ہوا ہوپ کا امیدوں کا دوستوں کا الائز کا مددگاروں کا گینز کا سیڈن گینز ہر چیزہ تک ملتب گینز کا تو لیبرا کو ادھر لگا تو ادھر گینز آئیں سکولپینز کا دسمہ گھر تھا کام کا دھندے کا بزنس کا جاوب کا ڈوئنگز کا اس میں لگا تو اس کو وہاں فائدہ آئے ٹھیک ہے آپ لیکن آپ کہیں کہ چھٹے میں لگا تو چھٹے میں یہ فائدہ نہیں دینے لگا چھٹے میں بیماریاں دے گا چھٹے میں دشمن کھڑے کرے گا آٹھ میں میں سڈن گینز لائے گا سڈن ڈیٹھ سڈن سب کچھ فلکچویشن لے آئے گا بارمہ میں جس کے لگا اس کے بھی تباہی ایکٹیویٹ جس ہاؤس کو کرے گا پھر اس میں کلوز دیکھنے کے لیے تو دیفنیٹی پرسنل ڈیڈنگز ہی کام آتی ہیں دشا اور مہا دشا انتر دشا جو بھی چل رہی ہو اور یہ عبومن ہم جو بتا رہے ہوتے ہیں اس کو آپ صرف اسینڈنٹ پر فٹ کر سکتے ہیں یا مون سائن پر جن کا سن سائن یہ ہے ویسٹرن سن سائن ہم اس سے بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں کچھ ریمیڈیز میں چاہوں گا حضرت سکورپیو اور باقی جو دیگر جو آپ سمجھتے ہیں جادو کے اوپر ہیں کوئی آپ علاج بڑا اچھا بتا رہے ہیں وضائف پہ بھی ادھر بھی بیمارے ناظرین کو بتائیں علاج علاج کس طرح مطلب ایک بھر بیٹھے عام بندہ کرے جس کے پاس وسائل نہ ہو وہ صرف سہارہ وہ یہ ویڈیو وہ اس ویڈیو کے سہارے اپنی بیماریاں کوئی بھی ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کو بینفیٹ ہو جائے سب سے پہلے تو ایک بار سمجھ لیں کہ آپ پیدا ہوئے تھے شیطان سے مقابلے کے لیے یہ بات پہ لے سمجھ لیں دوسری اگر آپ جسمانی طور پر ٹھیک نہیں ہیں تو آپ اسلام میں نہیں آپ کو سیکھنا ہے جب تک آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہوتی اس وقت تک مالی معاملات زندگی کے معاملات کچھ بھی نہیں ہونا سب ختم سب سے پہلے جسمانی فٹنس اور جسمانی فٹنس میں سب سے امپورٹنٹ حفاظت کی دعائیں شیطان سے حفاظت کی دعائیں بیماریاں شیعتین ہی ہیں یوں ہی سمجھ لیں آپ کے گناہ ہی ہیں اب یہ بھاگتے کیسے ہیں ایک دفعہ آپ کے عدد لگا ہوئے مظایف سمجھ ذات پر دعائے کا آپ کا عمل وہ ہمارے ساتھ کریں چودہ دن میں نیچے دیکھیں لوگ کتنے اچھے ریکووری کے کومنٹس دے رہے ہیں سالوں کی ان کے مسائل حل ہو رہے ہیں ایک دفعہ اپنی فٹنس گین کریں بس جب فٹ ہو گئے رکاوٹیں رشتوں کیوں کاروبار کیوں سب ختم ہو جاتا شیعتین بھاگ جاتے ہیں رحمت کے فرشتے وہیں آتے ہیں جہاں یہ نہ ہو اگر آپ نے ان کے ساتھ ساجداری کر لی ان کے ساتھ مل کے کبھی کوئی گناہ کر لیا انہی کے ذریعے انہی کے پارٹنر بن گئے تو اب یہی زندگی میں رہیں گے تو یہ تو برکت نہیں آنے دیں گے یہ پوری نہیں پڑھنے دیں گے یہی بیماری ہے دعا کعب کا جو حفاظت کی دعا سب تو چلو کام کر لیں صبح و شام حفاظت کی دعائیں پڑھ لیں دعا کعب صبح و شام پڑھ لیں آیتر کلسی پڑھ لیں سورت ناس سات دفعہ پڑھ لیں سات دفعہ نہ دے لیں آگے پیچھے پڑھ کے جسم پر جھاڑ لیں میکسیمم اور بسم اللہ شروع کر دیں ہر چیز ٹائم بس بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سے بھی مسئلہ یہ ہوگا یہ بھوکے مال جائیں گے شیطان جائیں کیونکہ جس چیز کو آپ بسم اللہ کا کے ہاتھ لگاتے جائیں گے وہ اس کے لیے وہ اس پہ ان کا زور شیطانوں کا نہیں چلے گا بھوکے مریں گے بھاگ جائیں گے اپنے بارے میں ایک چیز پوچھیں چاہد ناظرین وہ بھی فائدہ اس سے ہو جائے میں سویا باتا کوئی شام دوپیر کا ہی ٹائم تھا جنہ میری آنکھ کھولی اور اس ٹائم ایسا فیل ہوا جیسے کہ مجھے سب نظر آ رہا ہے روح میری پرواز میری جسم میں کر رہی ہے اور مجھے کوئی چیز ایسی ہے جس میں جکڑ لی ہے میں اپنی بات پہ رہا ہوں مجھے کسی نے جکڑ لی ہے اور اس کے بعد آٹومیٹکلی میری پوڈی اس ٹائم لیٹی ہوئی تھی اور میری جو روح ہے وہ بول رہی تھی اور کسی چیز نے یہ بار بار میں بولی جا رہا تھا یہ خود ہی میرے موہ سے نکلی جا رہا تھا اور کسی نے میرا پکڑا ہے مطلب میری روح کو پکڑا ہے کہ روکا ہے کہ یہ نہ پڑ اور جیسے ہی میں نے پڑا ہے پانچے دفعہ تو بوڈی میں روح آئی اور آنکھ لگئی اور میں ٹھیک ایسے جان آگئی جسم یہ میرے ساتھ ہوا ہے یہ دو چار دن پہلے تو یہ سب کیا ہے یہ وہم ہے یا کوئی خطرہ تھا کیا تھا یہ نہیں یہ وہم نہیں ہے شیعتین آپ کے لیے دیسی گھوم پھیر رہے ہیں آپ کو آپ مست پھیر رہے ہیں ان سے حفاظت کی میں کیوں کہہ رہا ہوں حفاظت کی دعائیں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے مانگیں دیکھیں کائنات کی سب سے سوپر لیٹیو ہستی ہمارے پاس ایک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے کائنات خلق ہوئی اور ان کے اعلی بیعت ان ہستیوں کو اگر صبح شام حفاظت کی دعائیں پڑھنا تھی ان کو واشٹروم جانے کی باہر نکلنے کی حفاظت کی یہ دعائیں اپنے لیے پڑھتے تھے تو آپ ہم تو شائع کوئی نہیں ہمارا گزارہ کیسے ہوگا حفاظت کے بغیر جن کے لیے زمین و آسمان کے فرشتے لگے رہتے تھے اگر ان کو ضرورت تھی تو آپ ہم اس سے باہر نہیں ہیں اس لیے یہ سب ہر جگہ موجود ہیں آپ یہ نہ سوچا کہ نہیں یہاں ہے اور وہاں نہیں ہیں ہر جگہ ہیں جہاں یہ ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے بس اتنا سمجھے بے برکتی بیماریاں پیسے کا بغیر ضروری استعمال اچانک مقصانات بے برکتی غصہ جھگڑا طبیعت جسم جھگڑے ہوئے یہ ساری کیفیات وہاں ہوتی ہی رہیں گی جب تک آپ ان کو ایریٹیٹ کر کے بھگائیں گے نہیں زندگیوں سے اور اس کے لیے ڈیلی قرآن کا پڑھنا حفاظت کی دعاوں کا پڑھنا نماز کی اول وقت کی تاقیدن اور جیسے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ دعائے کا آپ کامل کرنے تاکہ یہ لوگ ایریٹیٹ ہوکے آپ سے بھاگ جائیں پھر دوبارہ آپ نئے دوست بنائیں جو آپ کے لیے کرم لے کے آئے آپ کی زندگیوں میں یہی ایک بنیادی طریقہ ہو سکتا ہے یہ ایسی پورے جسم کو جھکڑ لیتے ہیں بہرحال ایسی صورتحال میں اللہ اکبر کہنا ہوتا بس اللہ اکبر جتنے ویور سن رہے ہیں جب بھی کبھی پیرانورمال ایکٹیویٹی آپ کو جھکڑے جب آپ کو لگے آپ کا موہ نہیں کھل رہا یا آپ فس گئے ہیں جسم نہیں کھل رہا یا کوئی آپ کو بڑا سامنے بھی بچہ یا کوئی بھی آنکھیں چڑھا کے غصر کر رہے ہیں اس کے کندے پہ جا کے اس جگہ پہ تھپکی دیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کر کے ہاتھوں پہ جھاڑ کے اس کو تو وہ ختم ہو جائے گا اللہ اکبر واحد انسٹینٹ ہے بلکہ اس پہ کسی جنر اللہ اکبر پہ علاقہ سے پوری وہ کریں گے ویڈیو تاکہ اللہ اکبر بڑی اچھے سے ڈیٹیل لوگوں کو سمجھ آئے کہ اس کے پیچھے راز گیا بہت شکریہ سامان صاحب ناظرین کہ تربیت بھی کرتے ہیں سامان صاحب ساتھ بیماری کو حل بھی بتاتے ہیں اسلامی سکولر ہیں اور آپ نے ان کی نالج دیکھی ہے لیکن شکر دیتی ہے یوگ شکر ہے ان تین زورڈک سائن کے لیے اچھا وقت دے کر آ رہا ہے باقیوں کے لیے بھی اچھا ہے لیکن ہو سکتا ان کو کسی اور گھر میں اس کا گھر کون سا چمک جائے کسی کو کیا پتا تو ناظرین سبسکرائب کرنے بیل آئیکن دوبائیں اس طرح کی ویڈیو اور اس چینل پر ملتے ہیں آپ کا یہی پیار ہے اپنا خیال اللہ حافظ